صدی اللہ علیہ و قائر آج کے اس باشور ایوان میں جو زیر بحث قرارداد ہے وہ ہے ہم ملک کے وفادار ہیں صدی اللہ علیہ و قائر اس قرارداد میں موجود لفظ ہم سے مراد اس قوم میں بیس کروڑ میں سے اٹھانوے فیصد وہ اکثریت کے جو اپنے وطن کے ساتھ مقرس ہیں ملک سے مراد یہ خطہِ عرض یہ مملکتِ خداداد یعنی پاکستان جنابِ والا وفاداری کی اسطلاح سے مطلب ہے ذمہ داری لینے والا یا کچھ سنبھالنے والا جنابِ والا پاکستان کو بنے ہوئے انہتر سال ہو چکے ہیں ہم نے پاکستان کو قائم کرنے کے لیے لاکھوں جانوں کی قربانی دی ہے اس کی ترقی و تعمیر کے لیے مسلسل محنت کی ہے لیکن جنابِ والا وہ دو فیصد مراد یافتہ طبقہ جس میں پاکستان سے ہمیشہ فائدہ اٹھایا ہے وہ دو فیصد جس میں چور لٹے جاگیدار وڑے شامل ہیں پاکستان کو طولف کر دیا اور ہم سے حلفِ زین و وفاداریے چاہ مانگا ہے مگر ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ ہم ملک کے وفادار ہیں ہمارے موں سے جو نکلے وہی صداقت ہے ہمارے موں میں تمہاری زبان تھوڑی ہے سبی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں کسی کے پاکستان تھوڑی ہے جنابِ والا بھی آپ دیکھیں گے کہ ان دو فیصد مراد یافتہ طبقے میں سے نمائن دے آئیں گے وہاں پر اور ہم سے وفاداری کا سیٹیفیکٹ طلب کریں گے جنابِ والا ہم اس وطن کے بیٹے ہیں یہ ہماری دھرتی ماں ہے ہمیں وفاداری کا سیٹیفیکٹ نہیں چاہیے اس ایوان میں بیٹھے کسی شخص تو وفاداری کے سیٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جنابِ والا مسئلہ یہ ہے کہ ان کا مفاد عقل کے ترازوں میں تولا جاتا ہے جبکہ ہماری وفا عشق کے پیمانے میں نوب پاتی ہے جنابِ والا اگر ہم وفادار نہ ہوتے تو حکیم محمد سعید کی صورت میں مشرقی تہزیب کا استیارہ نہ بنتے اگر ہم وفادار نہ ہوتے تو حسین شہید سوہروردی کی صورت میں باباِ جمہوریت نہ کہلاتے اگر ہم وفادار نہ ہوتے تو فتح آب علی خان کی صورت میں استحصال کے خلاف نوجوانوں میں جوشِ جنو اتا نہ کرتے اگر ہم وفادار نہ ہوتے تو ڈاکٹر ربد السلام کی صورت میں نوبل انام کے ساتھ ملنے والی شہریت کو ٹھکرا کر پاکستان میں سفال کو جیسا ادارہ قائم نہ کرتے اگر ہم وفادار نہ ہوتے تو جنابے والا ولی خان بابر کی طرح ولی خان بابر کی طرح سچائی کو آشکار کرنے کے لیے اپنی جان خربان نہ کرتے اور اگر ہم وفادار نہ ہوتے تو سرجانی ٹاؤن کی پروین سعید کی صورت میں غریبوں کو کھانا کھلانے کے لیے کھانا گھر جیسی پروجیکٹ نہیں لے کے آتے جنابے والا میں اس وطن کی مٹی سے گزارش کروں گا وطن کی مٹی گواہ رہنا ہم وفادار تھے وفادار ہیں اور ہمیشہ وفادار رہیں گے کیونکہ یہ وطن غداروں کا نہیں وفاداروں کا قوم ہے جنابے والا ہم سے جو ٹکرائے گا پاش پاش ہو جائے گا بہت شکریہ